مہرانی دروت ساربا اور جب سکسٹیز اور سیونٹیز کے دور میں ایک لفٹ قوتیں تھیں جو پاکستان میں ریفارم لانا چاہتے تھے تو اس دور کی سیاسی حالات اور آج کے دور کی سیاسی حالات پہ ہم تجزیہ کریں گے اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں پرکنا چاہتے ہیں کہ نائنٹین فورڈی ایٹ سے لے کر آج 2024 تک پاکستانی فوج یا کہ پاکستان کی جو ریاستی طاقتیں ہیں ان کے روئیوں میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں آج کے ہمارے جو گسٹ ہیں وہ اقبال ترین صاح خود اس کا تعلق سندھ سے ہے پاکستان سے اس نے کومپرسٹ اسٹرنس آرگنائزیشنز بھی بنائی وہ کومپرسٹ تحریکوں میں رہے اس نے سوشل بھی کام کیے ہیں اس نے سماجی بھی کام کیے ہیں اس نے جیلیں بھی کارٹی ہیں وہ سکس سیونٹیز کے دہائی میں پولٹیکس میں بہت سرگرم تھا اور اس کے بعد وہ امریکہ میں شیفٹ ہوئے ہیں اور امریکہ میں وہ ایک گورنمنٹ کے ساتھ ایک آئی ٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانا چاہتے ہیں اس سے معلومت لیں گے کہ آج کی دور میں امریکہ آئی ٹی کو کس حد تک یوز کر رہا ہے اور ریاستیں آئی ٹی کو کیسے کنٹرول کرتی ہیں یا کہ معیشیت کیسے بنتا ہے فیوچر میں آئی ٹی کا رول کیا ہے اور پاکستان میں جب آئی ٹی پر پابندی ہیں انٹرنیٹ پر پابندی ہے اور ایسے ملک جو پاکستان جیسے ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا کچھ ماضی کچھ حال اور کچھ فیوچر کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں اقبل تریند صاحب کا تعلق بہت سارے بلوچوں کے ساتھ تا اور آ آج بھی ہے سردارتہ اللہ مینگل کی وفات کے بعد اس کی یاد میں بھی امریکہ میں پہلی مرتبہ انہی لوگوں نے سنا کے ان کے حوالے سے کی اور اس سے پہلے ان لوگوں نے سردارتہ اللہ کو انوائٹ بھی کیا ہے ان کے تعلقات بلوچوں کے ساتھ ہیں مگر آج ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ پاکستانی نیچر اور دیگر قوموں کی نیچر میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اتنے برسوں میں کہ جو پاکستان سے جو سیونٹی سے لے کر جو جو گراؤنڈ میں تھے اور آج کا جو امریکہ میں ہیں اور فیوچر میں پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا اور پاکستان میں رہنے والی ان قوموں کا مستقبل کیا ہوگا کہ جو پاکستان سے پہلے اپنی شناخت اور اپنی ایک الگ ایڈنٹیٹی رکھتے تھے آج ہم بات کرتے ہیں جناب اقبال ترین سب ہمارے مہمان ہیں مجھے پتا ہے کہ آج کا مریک پوڈکاست زیادہ لمبا چلے گا ہو سکتا ہے ہم اس کو دو قسطوں میں لے جائیں یا کہ ایک ہی قسط میں کر لیں مگر آئی ٹی کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے کچھ ماضی کے حوالے سے سکسٹی اور سیونٹیز کے دہائی کے دور میں جو تاریخ تھی پولٹیکل ہسٹری تھی یا کہ پاکستان کا روئیہ تھا ان چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں ایک بلترین کے ساتھ جی اسلام علیکم اقبال صاحب آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دی ہمیں وقت دیا میں آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے کچھ یہاں کی ہیں کچھ پاکستان کی ہیں کچھ ماضی کی ہیں کچھ فیوچر کی ہیں برحال پہلی مرتبہ آپ آئے ہیں مرے گدان میں سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کا بڑا شکریہ بڑی بہربانی کہ آپ نے ہمیں یہ عزت بخشی اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے ٹائلویشن کا یہ گدان ٹی وی اس کا مجھے دارہ ایڈوکیٹ کیجئے گا کہ گدان یا گدان کے کیا مطلب ہے گدان کا گدان جس کے جو لوگوں لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ جو یہاں کے لوگ ٹینٹ بولتے ہیں مگر جو اون سے بنتا ہے یہ ہمارا جو خیمہ ہوتا تھا فسٹ جو ہمارے گھر ہوتے تھے یعنی گدان جو بلستان کا جو اسمبلی ہے آج اسی شیپ میں بنا ہوئے جو گدان کی شیپ میں ہیں تو یہ ہمارا کلچرل جو ہمارے گھر تا بنیاد ہے اسی حوالے سے معافی دیجئے گا مجھے پتا نہیں تھا لیکن جو چیز کا پتا نہ ہو تو وہ پوچھنا صحیح ہے نہیں ضروری ہے ہاں تو بلستان کا اسمبلی کے میرے خیال میں نواب اکپر خان نے دیا تھا ایڈیا یا سردر اطاولہ نے تو وہ بھی اسی گدان کے شیپ میں ہے بنائے ہوئے اچھے آپ کا چھو ایسے بات کریں گے آج ہم کافی عرصے بعد امریکہ میں ہوتے ہوئے آپ دیر سے ملے ہو تو زیادہ میں ٹائم بھی لوں گا آپ کا کیونکہ آپ بہت سارے معلومات ہیں آپ کے پاس ایک تو یہ ہے کہ آپ آئی ٹیم میں امریکہ میں کام کر رہے ہو سب سے پہلے آپ خود بتائیں گے کہ آپ آپ کا جاب کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں امریکہ میں میں امریکہ میں آیا تھا نائیٹین ایٹی ٹو میں تو میں ایکٹرکل انجنیرین میں میں نے گریجوشن کیا تھا سندھی انیورسٹی انجنیرین کالیج سے ادرباد سے انجام چلو سیوٹی 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 ون میں اور پھر جو ہے ایٹی ٹو میں میں یہاں آگیا ہوں تو ایٹی ٹو سے مختلف انڈسریز میں کام کیا ہے پیٹرولیوم انڈسری میں کام کیا ہے جو میں کئی اور انڈسریز میں لیکن پچھلے کئی برسوں سے ڈائنٹین ڈائنٹی ٹو سے میں ٹکنالوجی کے فیلد میں ہوں ایٹی میں اس سے پہلے تو میں نے کئی کمپنیز بڑی کمپنیز جو ہیں ورائزن ہے ایٹی ان ٹی ہے ایم سی آئے ان کے لیے ہم سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے تھے جو اب جو کالز کرتے ہیں جو نمبرز ملاتے ہیں پھر جو میسیجز ریکوارڈ کرتے ہیں فاروڈ کرتے ہیں کال فاروڈ کرتے ہیں یہ سب سافٹ ویئر ہے یہ ان پر کروڑوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں پھر یہ چھوٹے چھوٹے فیچرز جو ہیں وہ بنتے ہیں اور وہ ہمارے جیسی کمپنیز جو ہیں وہ بناتی ہیں جن کو فیچرز بہتے ہیں تو یہ جتنا اس وقت تو آپ ایک چیز استعمال کر رہے ہیں آپ کو کچھ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے یہ کیسے بنتے ہیں جو ہے وہ کیسے بنا ہے یا آپ کے جو ویب سائٹس جو آپ کی بنتی ہیں یا جو ٹیلی فون ٹیلی فونی جو آپ کرتی ہے ویب سے ٹیلی فونی کام کرتی ہے یہ جتنے بھی سافٹ ویئر سے وہ بہت بڑے سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہیں تو اس قسم کی چیزیں ہم بناتے ہیں ہم نے کئی برس جو ہے کمرشل سائٹ پر کام کیا ہے لیکن کئی برسوں سے میں ابھی گورنمنٹ کے جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں جیسے فرس کیجئے امیگریشن میں آپ اپلیکیشن دیتے ہیں اپلیکیشن دینے سے سٹارٹ ہوتا ہے سلسلہ اس کی سکریننگ ہوتی ہے اس کی کوالیکیشنز ہوتی ہیں مختلف ایجنسیز جتنی بھی ہے اس میں سورس سیکیورٹی ہے اس میں ایف بی آئی ہے اس میں جو ہے کئی جتنی بھی ایجنسیز ہے وہ سب کے ساتھ یو ایس جو ہے وہ کنیک کرتا ہے آپ کی انفرمیشن والوں کرتا ہے وہ بھی ان اپلیکیشن کے ذریعے تو وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ماسٹر اپلیکیشن ہے جو باقی دوسرے دنیا جہان کے جہاں اپنے پروفائل لکھتے ہیں اپنے ایڈریس لکھتے ہیں کہ میں نے یہ یہاں گیا تھا وہاں گیا تھا میں حج پہ گیا تھا یا میں جو ہے وہ کہیں بھی گئے تھے آپ وہ جو اپلیکیشن میں لکھتے ہیں کہ میں وہاں فلاں فلاں جگہ پہ رہا تھا تو وہ چیز جو ہے وہ ویلیڈیٹ ہوتی ہے اور یہ ساپٹوئر باقی دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کے ساپٹوئر سے انٹر ایکٹ کرتا ہے ان سے انٹر فیس ہوتا ہے وہاں سے انفرمیشن پول کرتے ہیں زیاد کا نادرہ ہے نادرہ سے انفرمیشن پول ہوتا ہے کئی جگہوں سے جہاں نہیں ہوتا ہے پول وہاں پر اس زبانے میں لوگوں کو بیٹھتے تھے لوگوں کے گھروں پہ بات کرنے کے لئے تو وہ سب کچھ ری پلیس ہو گیا ہے اور ساپٹوئر جو بڑا ہے جو کام کرتا ہے اس وقت ہم اس اپلیکیشن بڑاتے ہیں تو یو ایس بھی ہمارا کسٹمر ہے اور کئی گورنمنٹ کے کسٹمر سے جسے میں ڈیل کرتا ہوں ان کے جو افیسرز ہیں جو سی آئیو لیول پہ اور ڈریکٹرز کے لیول پہ ہم جاتے ہیں بہت اچھی معلومات ہم ملیں گے کہ ریاستیں اپنی اکنومی کیسے جنریٹ کرتے ہیں آنے والے فیچر میں کس طرح فرق پڑتا ہے یہ تو میں یہ کر لوں گا باتیں ساری بہت ساری معلومات آپ سے لیں گے دوسرے پارٹ میں پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا پہلا پروگرام ہے ویسے اکبال صاحب ترین آپ اپنے نام ساتھ لکھتے ہیں تو کیا سندھی میں بھی ترین ہے نہیں سندھی میں ترین نہیں ہے ہم بلوچ ہیں اچھا ہمارے دادا جو ہے وہ پشین میں ایک جگہ ہے خدادادزائی اچھا بلوچ اس لیے کہ بلوچستان میں ہے پشین لیکن ترین جو ہے وہ ظاہرہ کے پشتون ہیں تو ہمارے پڑ دادا کے پڑ دادا وہ ایک چلی آئیتیں کندھار سے اور پھر وہ پشین میں سیٹل ہوئے تھے ہمارے جو دادا تھے وہ چھوٹا بچے تھے وہ چھوٹے کہ وہ اپنے والد ہمارے پڑ دادا کے ساتھ وہ سندھ میں آئے تھے مائیگریٹ کر کے شکارپور شہر ہے سندھ کے اندر تو وہاں کے ہم رہنے والے ہیں میرا والد جو ہے وہ پہلا پہلی جنریشن ہے جو سندھ میں پیدا ہوا تو ترین ہیں اب چونکہ میں بچپن سے نکل گیا باری امی جو تھی ان کو پشتوں نہیں آتی تھی وہ افغان ہے وہ افغانستان سے آئے تھے سندھ میں بہت پرانے تو وہ ان کو بسیدی نہیں آتی تھی میرے چچا اور باقی سب پشتوں بولتے تھے بچپن سے ہم نکل گئے تو میں نے پشتوں پشتوں میں سمجھ میں آتی ہے لیکن بچپن میں کسی سے بات نہیں ہماری چاچی وغیرے چاچا سب بولتے تھے پشتوں لیکن ہم بچپن سے نکل گئے وہاں سے ہمارے والد کے ساتھ جو جاب تھا ان کا ہوا جاتے تھے تو جب انٹریکشن نہ رہے بہتر ٹھنگ اس لیے بولتے ہیں کہ ماں جو زبان بولتی ہے اولاد اسی زبان کو ڈاپٹ کرتے ہیں لیکن جب پیدا ہوتے ہیں وہاں سے لے کر آ بڑڑے ہوتے ہیں ہیں وہ ماں سے اٹرائٹ کرتے ہیں وہ آپ کو دودھ پلاتی ہے وہ آپ کو کھلاتی ہے تو that's where you learn the language تو ہماری ابھی کو پشتوں نہیں آتی تھی لیکن میرے والد سائل پہ تو آتی تھی لیکن والد جو ہے وہ بچپنے نکل گئے تو انوار میں نہیں رہا ہمارا پشتوں کا لیکن اب بھی ہمارا آپ نے سندھ میں ویسا ہی میں جیسا تک میں جانتا ہوں تو آپ نے بہت ساری پولٹکس کے حوالے سے بہت ساری کام کی ہیں اسٹرونس آرگنیزیشن بھی بنائے ہیں اور اس وقت آپ نے سندھی یعنی آپ کے جو سیاست کا جو آغاز آپ نے کہا تھا یا آپ سندھی اسٹرونس آرگنیزیش جو بنائے تھے سندھی کومپرسٹی کے بنیاد پرتے ہیں تو اس وقت آپ لوگوں کا جدوجود کا فاکس کیا تھا کہ سندھوں سندھیوں کو پاکستان میں حقوق یا سندھی و دیش کی علاہ دی نہیں ہمارا جو گول تھا وہ یہ تھا کہ نسبولین ہمارا یہ تھا کہ ممالک جو ہیں وہ انسانوں کے لیے بنتے ہیں انسان ممالک کے لیے نہیں بنتے ہیں اور یہی بات مذہب کے لیے بھی ہے مذہب جو ہیں انسان مذہبوں کے لیے مذہب کے لیے نہیں بنتے ہیں تو گویا ہر چیز میں انسان جو ہے اس کو پہلی فوقیت حاصل ہونے چاہیے کیونکہ پاکستان کا جو کانسپٹ تھا وہ تھا میرا ایمان ہے کہ وہ ایک یونائیڈ نیشن آف پاکستان کا کانسپٹ تھا کیونکہ جتنے لوگ پاکستان میں شامل ہوئے وہ ہزاروں برس سے وہ قائم اور دائم تھے انہیں پشتوں بھی تھے تو پنجابی بھی تھے تو بلوش بھی تھے تو صدیہ ہماری تو ثقافت جو ہے وہ ہزاروں برس پرانی تو ایک یونائیڈ نیشن آف پاکستان کا کانسپٹ تھا جس بنیاد پہ جو ہے غفاقہ نے تو ظاہرہ کے ڈنائی کیا بلوشستان کو پاکستان کے بعد اکیوپائے کر کے بلوشستان کو پھر زبردستی پاکستان نے شامل کیا گیا اور سندھ واحد پہلا پروونس تھا جس نے ریزولیشن پاس کیا کیونکہ انگریزوں نے بولا تھا کہ آپ بول رہے ہیں کہ پاکستان سائیے ہم تب تک نہیں کرے گے جب تک آپ اپنے اسیمبلیز سے اس زمانے میں سندھ کنٹری تھا سندھ تو ہزاروں برس سے ٹالپوروں تک سندھ جو ہے الگ ملک تھا بریٹش انویشن سے پہلے سندھ الگ ملک تھا تو ہم اپنی مرضی سے شامل ہوتے ہیں اور تو جب آپ ایک مرضی سے شامل ہوتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے الگ بھی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں الگ ہونا اگر آپ لوگوں کا خیال کریں گے اگر آپ لوگوں کی خدمت کریں گے آپ جس لیے آپ نے پاکستان کو بنایا تھا تو اگر آپ نے وہ اپنا وعدہ پروار نہ کیا تو انسانوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں کیونکہ وہ لوگوں نے ہی فیصلہ کر کے لوگوں کے ریپیزنٹریٹیوز نے فیصلہ کر کے وہ پاکستان میں شامل ہوتے ہیں تو جس بنیاد پاکستان میں شامل ہوتے ہیں اسی بنیاد سے وہ پاکستان سے نگل بھی سکتے ہیں میں اس کو پریش نہیں کر رہا ہوں لیکن میں حقوق جو ہیں جو اصول ہے وہ یہ ہے تو ہم نے جو سندھ اور بلوچستان کا او زمانے میں ہمارے سٹرگل کامن سٹرگل تھا جوان سٹرگل تھا ہمارے سندھ کے اندر خیر بکش مری آتے تھے اکبر بکٹی آتے تھے خیر بکش مری بری تھے وہ آتے تھے وہ ہمارے بڑے چھے یار تھے دوستے خیر بکش مری سے ہماری ملاقاتیں تھی مینگل صاحب سے ہمارے بہت ملاقاتیں مینگل صاحب کو تو ہم نے جہاں کئی بار سنہ کا کنونشن جو ہے صدی ایسوزیشن امنات ہمارا کہا ہے جساں ہم ادھر رہا ہوں اور سیڈی وائس پریزر رہا ہوں اور لائف لانگ میبر ہو تو میرے دور میں ہم نے رائٹ کیا تھا مینگل صاحب کو اور کئی بلوچ لیڈرز کو تو ہمارا سٹرگل جو ہے مشترکہ ہے سب مظلوم اقوام کا سٹرگل مشترکہ ہے کیونکہ آپ آزادی کے نام پہ لوگوں کو غلام نہیں بنا سکتے ان کے کتنے بھی آپ زنجیر باندھے ان کو لیکن ان کا مائن جو ہے اس کو آپ قید نہیں کر سکتے تو اچھے حاکم جو ہے جو ذہین حاکم ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور دیکھئے ممالک بنانا ہروز بنانا کوئی یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ بڑی اس ڈسٹرکٹر بات ہے کئی لوگ مرتے ہیں ڈسٹرکشن ہوتا ہے اور کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ آپ جو مرک بنائیں گے وہ لوگوں کی خدمت کرے گا پاکستان تو خدمت نہیں کی خدمت نہیں کی خدمت سندھ کی حالت ہے یا ہمارے پروفرنسز کی حالت ہے اس میں اتنی کرپشن ہے حاکم جو ہے ہمارے بلوچستان بھی کوئی کلی نہیں ہے پنجاب بھی کلی نہیں ہے وہاں مختون خواہ وہ بھی کلی نہیں ہے ان کے بھی جتنے لیڈرز ہیں میچارڈی میں کرپٹ ہیں آپرچونسٹ ہیں دو ٹکو پر اپنا جو ہے حلف چیز کرتے ہیں تو سوال یہ پہتا ہوتا ہے کہ کل تو پھر یہ حاکم بن جائیں گے ایک تو پورا مائنڈ سٹ دو آپ کہہ سکتے ہو کہ جو ٹرسٹ وورٹی ہے پورا تو آپ سب کنٹینٹ میں ایک زیادہ ہے مگر اس کی جو زیادہ تر اثرات پاکستان میں زیادہ پڑے ہیں جی جی تو اس لیے آ آزادی پہلے انسان آزاد ہو فرد آزاد ہو اپنے خیال کو اپنے ذہن کو اپنے مائنڈ کو آزاد کرے سب غلامیوں سے جتنی مختلف شیپ میں ہوتی ہے برین واش ہوتا ہے آپ کا بچپن سے غزار رنگ فلا پتھان ہے فلا یہ ہے یہ ہے یہ جتنے بھی رنگ ہے مسلمان ہے کرسچن ہے جتنے بھی ڈوائیڈنگ فلسفیز ہیں ان سے آزاد ہے آزاد ہونا چاہیے انسان بردیا آدمی کو انسان بننا چاہیے وہ بہت امپورٹن وہ ہمارے اوپر ہے وہ کوئی حکومت نہیں کر سکتے ہر فرد اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے پھر جب کئی لوگ ذہنی طور پر آزاد ہو جاتے ہیں تو صرف اعلان کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں آپ کو کسی کی فرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کسی حاکم کو آپ کو یہ وہ کبھی نہیں دیں گے آپ کو یہ حق بیادت کا حق جب آپ خود آزاد ہوگے تو آپ آزاد ہوگے ہے تو پھر وہ کوئی بھی ملک ہو اب یہاں امریکہ کے اندر جو ہے کیا سب پراؤنس سے ساتھ آزاد تو نہیں ہے لیکن وہ ٹنکے کی چھوٹ میں اپنے حقوق لیتے ہیں ہر ایک ہی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ریپبلکن پارٹی ہو یا ڈیموکرٹک پارٹی ہو ان کے جو گورنرس ہیں جو اسٹیٹ کے گورنرس ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ واشنگنڈ ڈی سی میں کانگریس میں لڑتے ہیں ان کی مخافت کرتے ہیں اگر ان کو بجٹ صحیح نہیں ملتا وہ پارٹی کی پروہ نہیں کرتے کچھ تعلقات میں کچھ حد تک جیسے پریزیدنشل الیکشن ہے یا کانگریشنل الیکشن بہت پھر یونائٹ سٹیٹس کے لیول پہ تو پھر پارٹی آتی ہے میدار میں یہاں تو کچھ چیزیں ہیں تو سوری بات کٹ رہا ہوں کہ یہاں ریاستوں کے میں جو بات کر رہا ہوں امریکہ میں ایک چیز یہ ہے کہ کچھ چیز کوئی کسی قالب میں آتا ہے کنٹرول میں ہوتا ہے یا گرفت میں ہوتا ہے یا تو مذہب ہوئی اُس کے لاغ ہوتے ہیں یا تو اُس کے اپنے قومی ہوتے ہیں یا تو ریاست کے اپنے اصول اللہ اور قانون ہوتے ہیں یہاں تو ایسا ہے کہ کم اچھ کم ریاستی لا اپلائی ہر کسی پر ہوتے ہیں فرض کرو میں آپ کے ساتھ یا آپ کسی پولیس والے کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ کچھ غلط کرے تو یہی کہے گا اور واقعی اور اس کو کوٹ میں لے جائے گا یہی چیز اگر پاکستان میں ہو تو کیا کہے گا کہ آپ کو قیامت میں دیکھوں گا یا اللہ آپ کو دیکھے اٹمینز کہ ریاست ایجزیسٹ ہی نہیں کرتی نا لوگوں کے دماغ میں ریاست بلکل نہیں کرتی یہ ریاست صرف ایک ونگ ہے ریاست کا جو ایجزیسٹ کرتا ہے اور جو آم فورسز ہیں اب ان سے بھی مطلب کیا آپ بتائیں کہ باقی نہیں کر سکتے ہیں ان پر پروف پڑنگ جب بناتے ہیں آپ جب آپ حلوہ بناتے ہیں تو اس کی تعریف کرنا یا اس کی گلا کرنا ضروری نہیں ہے آپ چک کر تو دیکھیں ہے تو پتا چل جائے گا یا اچھا بنائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے بلٹری کا راج رہا ہے ڈریکٹلی اور ڈریکٹلی تو جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے ڈائنٹین فورٹی ایٹ سے لے کر اس سے پہلے کی بات کو چھوڑتا ہے گورنمنٹ جتنی بھی بنی ہیں مرکز میں اور اپسوبوں میں ڈریکٹلی اور ڈریکٹلی فوج انہیں حکومت کی ہے تو میں سمجھتا ہوں امانداری کی تقاضی یہ ہے کہ آج جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ ایک چلی ریفلیکشن ہے پاکستان کے اندر ملٹری رول کی کہ ان کا رول رہا ہے براہ راستیا راستہ ڈریکٹ رہے ڈریکٹلی تو یہ رپورٹ کارڈ ان کا ہے یہ سیاستاندار رپورٹ کارڈ نہیں ہے کیونکہ یہ سیاستاندار جتنے بھی ہے وہ ان کی کریشن ہے اور ایک لمحہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ وہ عزت بخش سکتا ہے وہ دیکن گیو عزت اور وہ آپ کو ضلط بھی دے سکتے ہیں اور عزت بھی دے سکتے ہیں ایک دن کے اندر کیا شرکی ہو رہا ہے اور حال ہر چل میں نہ صرف پولٹیکس میں ہر 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 ڈپارٹمنٹ میں نہیں کہ چاہے وہ سکتے ہیں ایڈیوکیشن ہوا یا دوسرا ہوا تو ہم سوچ رہے ہیں مطلب یہ کہ سوچنے پر تو بندر شئر نہیں ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ چلی صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی مرضی صحیح ہو رہا ہے اسے بغیر تو نہیں ہو رہا تو پھر یہ آپ کا رپورٹ کارڈ ہوا رہا ہے آپ کا پرفارمنس ہوا رہا ان کا تو نہیں ہوا آپ بناتے ہیں فراؤن بھی بناتے ہیں آپ جو ہے وہ پیغمبر بھی بناتے ہیں سب بناتے ہیں تو یہ تو آپ کا آپ کو بری لگے گی یہ بات لیکن ایمانداری کی تقاضی ہے اگر آپ خود بھی سوچیں ایمانداری سے تو آپ پر ہوتا ہے اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو شاباز آپ کو اور نہیں ہو رہا ہے تو نو شاباز ایک اور بات ہے کہ چلو بات کوسٹین بہت سارے ہیں سیکسٹیز کے سیونٹیز کے دور میں بھی مگر یہ بات جو ابھی آپ کر رہے ہیں آپ اس میں آپ تو اس زمانے سے ہیں کہ جب سندھیوں کے بلوچوں نے پولٹیکس کا سلسلہ شروع کیا تک یونینٹ کے بننے اور ختم ہونے تک اور ٹل ٹوڈے تو آپ آپ آتے جاتے ہیں تو اس دور میں کہ جو پاکستان اور ریاستی نیچر اور قومی نیچر یا کہ وہاں کے عوام کی نیچر اور سیاست کا انداز اور آج کے دور میں ریاستی نیچر میں کتنی فرق آیا ہے کیا تبدیلیاں آئی ہیں تبدیلیاں آئی ہیں میں بانی ہوں جی ایس انڈ اسٹوڈنس پریٹیشن کا جی ایس انڈ اسٹوڈنس پریٹیشن میں نے بنائی تھی اور اس کا جنڈا بھی میں نے ڈیزائن کیا تھا جو کولاری والا ہے پہلا میں صدر تھا شاہ ون شاہ جو مسلم لیگ میں آج کا وہ ملے جنرل سیکنڈی تھے اور کوئی دوسرے دوست تھے مددلی سندھی اور وہ اس میں تھے پہلے اگزیکیٹیو کانسل میں ہم نائے نے پلیجو صاحب جو تھے رسول پلیجو ان کے ساتھ شروع شروع میں کام کیا تھا ہم سکسٹی ایٹ میں ہم سب جیل میں گئے تھے ایوک کے دور میں حضرابان جیل میں سکسٹی ایٹ میں اس میں رسول پلیجو بھی تھا تو مباکرلی شاہ تھے وہ نیاب کے تھے جام ساکی تھے تھے وہ کئی لوگ تھے آپ کے نشان الزامات تھے آپ لوگوں پر جیل الزامات کی کیا ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ سٹیٹ کے دشمن ہیں وہ زبانے میں جو ہے وہ آج بھی یہی ہے وہی ہے وہی تو ساڑھے تیر چانویں نیاب تھے اس کے بعد پھر وہ گیا ایوک خان گیا تو یہ آیا ہے یہ خان کے دور میں ہم کئی بار جیلوں میں ڈالا ہمیں ملتان جیل میں ہمیں رکھا تقریبا نائن مانس بڑا برا جیل ہے اس میں سے میں مجھے انہوں نے سالٹری کنفائن میں رکھا تھا ساڑھے چار مہینے کیونکہ میرا جھگڑا ہو گیا تھا جیلر صاحب سپریڈنس ہے تو انہوں نے مجھے چھوٹے سیل میں سالٹری کنفائن میں رکھا تھا رہنا چار مہینے تین چار مہینے کئی بار جیلوں میں گئے تو یہ ون یونٹ کے خلاف جو سٹرگل تھا اس میں سندھ کا اور بلوچستان ایمین بختون تھا کئی لوگ پنجاب کے بھی سرنین کے پنجاب ملتان یہ ہمارے ساتھ ملتان جیل میں گئے تو اباسیز جتنے بھی تھے اس زمانے میں جو صوبے کی بات کرتے تھے سرائی کی صوبے کی وہ ہمارے ساتھ تھے جیل میں آہ تو لیکن ایک بات ہی اس زبانے میں کہ دو چار بڑی ہائی لیول پہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے سوال میں سے پوچھا کہ کیا فرق کیا ہے ہمارے زبانے میں سیاست عبادت تھی سیاست میں وہ لوگ آتے تھے جن کو کوئی اس بات کی لالچ نہیں تھی کیونکہ آفرس بھی نہیں تھی اسٹیٹ کے طرف سے کہ آپ اگر ہماری سائل لیں گے تو ہم آپ کو منسٹر بنائیں گے اس دور میں ایسا تھا کہ میں سیاست کروں گا یا کسی پارٹ نقصان کا کام تھا سیاست ہمیشہ نقصان کا کام تھا اس زبانے میں جو زہنیت تو یہی ہوگا کہ میں سیاست میں جاؤں گا یا کسی پارٹی میں جاؤں گا میں کیا دوں گا آج کا ذہنیت یہ ہے کہ مجھے کیا ملے گا ہاں بلکل بلکل صحیح بول رہا ہے کہ وہاں پاگلات بھی ہوتے تھے جو شاست میں آتے تھے کیونکہ صرف لوز کرتے تھے آہ ان کے والدیں جو اگر نوکریہ میں ہوتے تھے ان کو نوکریوں سے نکال دیتے تھے ہمارے والد کو نکالا ہمارے مامو تھے انجنئر تھے اس کو نکالا یہ یہ نئی بات نہیں ہے بہت پرانی بات اس دور میں یہی قانون تھا اور آج جو ہے وہ آہ امران جو ہے وہ چیخ رہے ہیں کہ صاحب مجھے اکلا رکھا ہے مجھے یہ نہیں دیتے ٹی وی نہیں دیتے بس یہ آتی ہے کیونکہ ہمارے زمانے میں جب ہم ملتان جل میں رکھا تو جب ہمیں لاکب جو سالٹری کم فرانس میں رکھا اور انہیں دو کمبل دیئے آہ وہ اور آہ سمین جو تھی سیل کی اس میں اینٹیں تھی ٹوٹی ہوئی ایٹیں فرش میں ٹوٹی ہوئی ایٹیں سرخ والے ایٹ ہیں اور ایک ڈالڈا کا کین تھا وہ رکھا کونے میں کہ یہاں جو کچھ کرنا ہے خراجات کروا خراب جو کرو کام تسرا اس میں کین میں ٹین میں اور یہ دو کمبل ہے اس کا کس طرح کیسے بھی استعمال کرو اب آپ نیچے ایٹوں پر وہ بھی ٹوٹی ہوئی ایٹیں وہ اٹھی ہوئی ایٹیں آپ اس میں بہت نہیں ہے صرف میں سیلی میں 19 عام میں 19 عام میں 19 عام میں 19 عام میں پہلی دفعہ جب جیل میں گیا ہے ہیڈر آباد ہوں 18 عام میں تو ہم نے تو کبھی یہ شکایت نہیں کی کہ ہمیں کیوں رکھا ہمیں تو بولتے تھے یہ کاغذ ہے اس پر سب سائن کرتو دروازہ کھول دیتے تھے ہیڈر آباد میں دروازے کھول دیا کہ سب نکلو باہر ہم نے جیل کے اندر یہ تاریخ شروع کی کہ ہم جیل سے باہر نہیں نکلے گئے کہ وہ دروازہ کھولا ہوئے جائے کوئی لڑکا نہیں گیا جیل سے باہر پہلے ہمارے بطالب آتوانوں پھر جائیں گے وگرنہ مقصد کیا تھا ہمارے یہ آنے کا تفریق کے لیے تو نہیں ہے تو یہ زاویت ہے عبادت تھی سیاست اس زمانے میں عشق تھا خدمت تھی لوگ سستے نہیں بکتے تھے اب تو مجورٹی میں آتے ہیں بکنے کے لیے اور یہ فنانا ان فارشنٹلی شروع ہوا جب وہ بھی تھا اس زمان میں تھا لیکن وہ بڑے بڑے لوگ جو ان کی خریدتے تھے چھوٹوں سٹورٹ لیڈرز وغیر کو ان کو نہیں خریدتے تھے لیکن یہ جب الیکشن ہوئی اور بھٹو صاحب آئے تو ہمارے سندھ کے اندر تو کیا پنجاب کے اندر بلوچستان کے اندر ہر جگہ پہ انہوں نے یہ شروع کیا کہ سٹورٹ لیڈرز جوتے ان کے پیپلز پارٹی کے ان کو مراد دیے ان کو کوئی ایڈوائزر بنایا کسی کو کیا 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 ان کو ٹکٹس ٹکٹس دیں تو وہاں سے بازار گھرم ہوا آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر بھی بکٹی صاحب کو کیسے میں تو تھا وہاں بلوچستان میں جب بکٹی صاحب اور انہوں نے اپنے خریدہ اور جھوٹے آمس کا کیس لگا کے بلوچستان کی الیکٹر گورنمنٹ کو اوور تھو کیا بزنجر صاحب اور ننگل صاحب کی گورنمنٹ کو تو یہ ٹریجڈیز تھی اور کئی لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے یہ سن کر کیونکہ انہوں نے تاریخ پڑھی رہی تھی ہم تو تاریخ ہمانے نے تو تاریخ بنائی ہے اس کے بنانے والے ساتھ 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 ہم نے اس زبانے میں بھی جو ہے وہ قلبہ نہیں پڑا تھا بٹو صاحب سے حالا کہ ساری سندھ جو ہے بٹو صاحب اور عاشق تھی پورا پاکستان عاشق تھی سندھ تو خاص کرتے کہ وہ سندھی تھا اس سے پہرے کوئی سندھی اس طرح پاور میں نہیں آیا تھا لیکن ہم نے پالٹکس کو اس طرح جنرلائز نہیں کیا تھا اس طرح آج کل آج کل کرتے ہم باقیدہ دیکھتے تھے کہ نظریہ کیا ہے عمل کیا ہے آپ آپ لوگ اپنی نیشنلزم کو آج بھی اور پہلے بھی کیسے مطلب بیان کرتے ہو مطلب ایز سندھی فرض کرو آپ سندھیوں کے اپنی ایک الگ شناخت پاکستان تو نائنٹین فوری سیون سے تو کیا آپ اپنی پہل پچھلی والی شناخت کو چھوڑ کر پاکستانی قوم بننا چاہیں گے جس طرح کہ پاکستانیوں کو تو نیچر یہ کہ پاکستانی یہ قوم ہے پاکستان اپنے آپ کو پہلے قوم ثابت ہو کر رہے نہ وہ تو خود معاجر ہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ خود نہیں کر رہے ہیں پاکستان کو قوم بنانے نہیں بنا رہے ہیں پاکستان کی قوم جو ہے جب سے پاکستان بنا ہے تفریق ہے آہ ڈسروپشن ہے آہ غاسبیت ہے حکومتوں کے رسورس لوگوں کے رسورس آہ آپ اسی کے سامنے ہندوستان کو دیکھ لیجئے وہ بھی تو ایک ہی دن دونوں آزاد ہوئے تھے آپ ہندوستان دیکھ لیجئے آج ہندوستان جو ہے وہ دنیا کا سب سے بنا پاکستان کنٹریز اب وہ سائز کی وجہ سے نہیں ہے سائز سنگاپور کو دیکھتے ہیں چھوٹا اتنا ملک ہے تو سائز کی بات نہیں ہے انسان ایز قوم آپ کتنی محنت کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا نسپولین کیا ہے آپ کتنے بفادار ہیں لوگوں کے ساتھ آپ اگر خدمت کرے گی تو خدمت کے لیے کے لیے آپ کو روکتا تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ سائز سنگاپ کرتے نہیں ہیں میڈیا کا بھی پرابلم ہے جو انسٹیٹوشن سے آپ دیکھئے سپریم کورٹ سے لے کر نیچے سے نیچے والی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تھانے بنے ہوئے ہیں پولیس کے پولیس کے تھانے اور سپریم کورٹ میں کوئی فرق نہیں ہے ایک سپریم کورٹ کا جس سے جاتا ہے تو دوسرا جو آتا ہے تو پردہ اٹھتا ہے تو پتا چلتا ہے ہم اتخاہ صاحب جو ہیں وہ اتخاہ چودری صاحب وہ اتنے شیر نہیں تھے جتنے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ ٹریجڈی ہے کہ اتنے بڑے نوبل انسٹیٹوشنز مقدس انسٹیٹوشنز جس میں آپ کے مسجد میں تو زندگی اور موت کا فیصلہ تو نہیں ہوتا نا مسجد میں لوگ توقیلیں کرتے ہیں لیکن فیصلہ تو نہیں ہوتا لیکن ہمارے سپریم کورٹ میں اور ہمارے کورٹ میں باقیلہ جج آپ کو موت بھی دے سکتا ہے زندگی بھی بخش سکتا ہے ان اداروں میں بیٹھ کر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پٹ جاتے ہیں اور پٹ جاتے ہیں مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ کوئی جہنم کوئی اور ہو سکتا ہے یہ تو ہم نے دیکھا مرنے کے بعد تو کوئی واپس نہیں ہے بولا کہ جہنم ہے ٹھیک ہے ایمان ایمان ہے لوگوں کا سب کا ہے لیکن یہ تو دیکھ رہے ہیں ہم ہر روز یہ جہنم دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح حقیقت کی داری ہے تو بات یہ ہے کہ اس طرح اخوام تو نہیں بنتے جن لوگ انہیں اخوام بنا ہیں انہوں نے طریق بانیاں دیا اپنی بلڈ نہیں دیا اپنا پسینہ دیا بلڈ دینا سچے نیت سے پاکستان نہ ہو سکتا تھا کہ اپنا ہماری جو امیدیں تھی ہم آزاد آزاد سندھ تھا اور جب ہمارے جتنی بھی تحریکیں تھی جی ایم سہد کی یا جتنے بھی ہمارے اس زمانے کے لیڈر تھے ہمارا میں تو جی ایم سہد کے ساتھ تھا میں جی ایم سہد کا جو پہلا اسٹورٹ کردشن تھی جی ایسن میں اس کا صدر تھا تو میں اس کی سچائی فلسفی بات یہ بات ہے انسان کا جو عمل ہے وہ متاثر کرتا ہے آپ کو ایک اور ایک جس دوران بلوج تحریکیں اپنے اروج پر تھی بلوجستان میں بھی یہ سو تھا وہ بھی آزاد کی بات کر رہا تھا یا اس کا بھی سوویٹ یونین کے ساتھ جھکا ہوتا اور دوسری طرح بھی ہاں سندھو دیش تھی جی ایسن تھی دنیا کا کوئی نہیں تھا پلے کیونکہ میں اس دنیا میں سندھو دیش کا عامی تھا اور آج بھی آج بھی جو ہے وہ میں سندھ کے لوگوں یا بلوجستان کے لوگوں اور پجاب کے لوگوں اور پختونخواہ کے لوگوں کو کوئی بھی انسان کی فریڈم سے ان کو نہیں کر سکتا کیونکہmuş گسenz نے نے کبھی پاکستان سے اوڈ آ ریاست بنا نکلش نہیں کی کی کونکہ نہیں کی کی؟ کیوں نہیں کی منزلش صدیتوںصف ششیو صدو دیش جی ایسن ترانگشان فرلہ شگو صدو دیش were the ones who started صدو دیش جی ایس نیجے منزل دیش کی بات نہیں کرتے تای ہم کرتے اسڈارو لڈی چیش صدو دیش روی اب تو میرے چھوش سندھو ہی ، میری ٹھوptions میں پاکستان میں پہلی مرتبہ پاکستان کا جنڈا بھی جی ایم سے یہ نہیں جلایا تھا پاکستان پہلی مرتبہ ہے بتا نہیں وہ ہوگا جناہ کے ساتھ اس کے اطلافات ہو تھے وہ صحیح ہوئے تھے کہ آہ گرفتار ائرپورٹ میں اس نے کہ میرے خیال میں اس ترک ہوئے تھا وہ ہوگا ہوگا میں کہنے کا مطلب ہے ایک سوال یہ ہے کہ جس دوران جی ایس اند اور وہاں بی ایس او یعنی کہ اروج پر تھی مضبوط تھی تو اسی دوران پھر جب جنرل ریاہ آیا جنرل ریاہ آگئی تو بہت ساری چینجز آگئی جس طرح کہ ہمارے جو لیڈرز جیل میں تھے جو ہیدر آباد سازش کی اس کے حوالے سے اس کو بھی ختم کر دی گئی ان کو نکالا سردار اتاولا مینگل اور پھر بشمری نے پاکستان چھوڑ دیا اور وہ میر بیزن جو فیڈریشن میں رہ کر سیاست کرنے لگا تو اس دوران اس کے بعد ایک پلیننگ پاکستان کی طرف سے ہوا کہ سندھ میں جو افغان ہندوستان سے جو لوگ لائے گئے مہاجرین اور بلوستان میں افغان مہاجرین لائے گئے پھر ان دونوں کو آپس میں لڑائے گیا جس تک کہ وہاں پشتون اور بلوچوں کی لڑائی ہوئے بیس ہو کروزانہ یہاں سندھ میں بھی اسی طرح ایس ایسی عرکتیں ہوئی تو اس منصوبے نے کیا سندھی مومنٹ کو نقصان پہنچایا بہت نقصان پہنچا بہت نقصان پہنچا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہنڈر پرسینٹ اسٹیبلشمنٹ کی کرییشن نہیں تھی یہ حالات اورریڈی تھے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے ہوا دی اور جس حقیقت کو انہوں نے منپلیٹ کیا اور اس کا فائدہ اٹھایا تو یہ کانفلکت تھا کیونکہ یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ کیونکہ سندھیوں نے پاکستان کی اس زمانے میں اس لیے حمایت کی تھی کہ اس زمانے میں ہندو سندھی ہندو جو تھے وہ بڑے ہی افلونٹ لوگ تھے بڑے ہی شہوکار قسم کے لوگ تھے کافی پڑھے لکھے لوگ تھے میرل کلاس بھی ان کے پاس تھا تو بزنس کلاس بھی ان کے پاس تھا سندھیوں کے پاس میجارٹی میں چھوٹی منٹی نوکریہ تھی اور دہکان تھے گاؤں میں کیتی بارے کا کام کرتے تھے چھوٹی بٹی معمولی سے ان کی نوکریہ ہوتی تھی اور وہ ہندو سندھی جو تھے وہ ان کی بناپلی تھی بزنس پہ تو ظاہر ہے کہ وہ کنٹرول کرتے تھے ہر چیز حالانکہ وہ بناٹی میں تھے تو سندھ کے اندر جو تحریک تھی وہ ایک ڈیموکرٹک تحریک تھی لیکن سندھ کے لوگوں نے ہندو کو وہاں نکالنے والی بات نہیں کی تھی قطع نہیں کی تھی ان سے انہوں نے حقوق مانگنا چاہا تھا چاہا تھا جو کہ صحیح تحریک تھی ان کے لیکن پھر بعد میں اس نے یہ شکل اختیار کی جس میں اسٹابلش میں نے پارٹ پلے کیا کیونکہ جناہ تو کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے جب مسیح کر ہوا تھا سندھی ہندووں کا کراچی میں وہ تو دیکھ رہا تھا اس نے کیا اس نے اس نے جلد نہیں کی تو یہ جو آپ جوگرافک سرجری کرتے ہے اخوان کی مجارٹی اس کو آپ منارٹی میں کنورٹ کرتے ہیں تو لوگ تو دیکھ رہے ہوتا ہے کیونکہ سندھیوں کی خواہش تھی اور ان پر خواب تھا کہ ہمیں وہ جابز ملے گی ان کو اس طرح بنے میں یہ تھا حالانکہ یہ ہو رہا نہیں تھا کبھی لیکن اس زبانے کے لیڈران نے یہ اپریشن دیا تھا شاید لوگوں کو بس جیسے پاکستان ملے گا تو یوں سمجھ لے کہ آپ ان کی جگہ بیٹھے ہوں گا لیکن ہوا نہیں ایسا ان کی جگہ پہ وہ لوگ آئے جن کا پاکستان کس خطے سے کبھی ہزاروں برس سے تعلق نہیں تھا تو انسان جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ فرشتے تو ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا پورا خواب یہ تھا کہ ہمیں ایک پرموشن ملے گا ہماری غربت چلی جائے گی ہم جو گاؤں میں جل رہے ہیں سڑ رہے ہیں تو یہ جتے خوشیاں ہیں شہروں میں وہ ہمارے ہمیں محصر ہوں گے لوگوں کو کچھ محصر نہیں ہوا تو اس کے ریزینمنٹ میں یہ ایک نیشنل ریزینمنٹ تھا اس کو آپ کیسے ڈینای کر سکتے ہیں ہم نے پاکستان بھی تو کوٹا سسٹم پہ بنایا نا پاکستان تو اسی بنیاد پہ بنا تھا اگر ہم پاکستانی مسلمان جو پاکستان میں رہتے تھے اگر وہ ہدووں سے کمپیٹ کر سکتے تو پاکستان بنانے کی کیا ضرورت ہے نہیں کمپیٹ کر پائے وہ بھاگے کامپیٹیشن سے بھاگے بھاگے وہ ہدووں سے کمپیٹ نہیں کر پائے آپ سمجھتے نہیں یہ برطانی کا پلان نہیں تھا پاکستان بنانے میں بھاگے بھاٹش کے پلان نہیں تھا پاکستان کو الگ ہو وہی ہوا جیسے میں نے آپ کو گزارش کی کہ جس طرح سندھ کے اندر جو کیونکہ سندھ کے اندر بہت بڑے پیمانے پر امیگریشن ہوا ماس امیگریشن ہوا سندھ میں اتنے بڑے تعداد میں ہوا کہ جو لوگ آئے وہاں سے ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی اکنامکلی یا کلچرلی ان کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ سندھ کے لوگوں کے کلچر کو سمجھے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یا ان کو اڈاب کریں ان کو ضرورت ہی نہیں کیونکہ چاروں طرف ان کے کوئی سندھی نہیں تھا کوئی سندھی سے ان کا آج تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کراچی میں آئے ہیں سندھی ان سے تو ان کی لیندن ہے اور ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں اور ایک اچھا سا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ارکو سپیکنگ یا سندھی سپیکنگ یا پشتو سپیکنگ سندھیز ہیں یا بلوچی سپیکنگ سندھیز ہیں ایک ایک ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے سلولی گریچولی کہ وہ نیا جنریشن جو پیدا ہوا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی سکول میں جاتے تھے تو وہ ایک نیا رلیشنشپ بن رہا ہے اچھی بات ہے کیونکہ ڈیوائیڈ ہم کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے کبھی نہیں ہو سکتے ہم صرف ماضی کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم یہ ریکمنٹ نہیں کر رہا میں یہ نہیں پرسکرائب کر رہا کہ یہ جھگڑا کنٹینیو ہونا چاہیے یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے لیکن جسٹس ہو اور فیرنیس ہو ایسے ختم نہیں ہوتا باتوں سے تکریروں سے سلواتوں سے ختم نہیں ہوتا تراویوں سے ختم نہیں ہوتا اس کو عملی طور پر آپ کو اکنامک جسٹس دینا ہوگا ہر اس انسان کو جو بیکورڈ ہے اور جو جو اکنامکلی ڈیسیڈوینٹیجڈ ہیں جو کلچرلی ڈیسیڈوینٹیجڈ ہیں جن کے زندہ رہنے کا کوئی وسیلہ نہیں ان کو ان کو جب تک کہ آپ کوئی امید نہیں دے گئے تو وہ کیسے آپ کے ساتھ جیسے وہ آپ کو سمجھے گے اور آپ ان کو سمجھے گے تو یہ تو یہی بات اسٹیبلشمنٹ نے کی لوگو آپس میں لڑایا جس طرح بریٹش ایمپائر نے مسلمان اور ہندو کا آپس میں لڑایا تو یہ ہر اسٹیبلشمنٹ ایسا کام کرتے وہ ان کا جو پروفیسر ہے وہ بریٹش پروفیسر ہے ان کے انہوں نے سکھا ہے کہ کیسے لڑاؤ اور پھر رول کرو پاکستان اور بریٹش کے نیچر میں کوئی خاص ہو نہیں جس نے سیکھا وہی سے جو ڈیوائیڈنڈ رول یا کہ جس طرح بلوستان کو کالونیل اسٹیٹ کرنا ہے جس طرح بلوستان کو کئی حصوں میں بانٹنا تقسیم کرنا یا سندھ کا ایک قصہ بلوستان بلوستان کا حصہ تھا جو سندھ میں دیا ابھی ڈی جی خانتا وہ کو دیا پھر یہ باتیں کسے کہانیوں بہت ہوتی رہتے ہیں ابھی آئیں گے آپ کے اپنے فیلڈ پہ جیسے ہم کچھ معلومات لے سکیں کچھ علمی باتیں ہو سکیں تو آج کل آئی ٹی کا دور ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا یعنی شفٹ ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مادہ سے ایدھر ورچوال ہو رہا ہے آپ کا بزنس آپ کا ایڈیوکیشن آپ کی ہر چیز یہاں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں ایک تو سب سے جو بات ذہن میں پہلی مرتبہ آتی ہے وہ ایکنومکس کا آتا ہے پیسوں کا آتا ہے معیشیت کا آتا ہے اس کے آپ امریکہ میں رہتے ہیں امریکہ کی ادھاروں کے لیے کام کرتے ہیں ایسے بہت ساری اچھے اچھے آپ ہمیں معلومت دیں گے کہ لوگ کیسے سیف رہیں گے اپلیکیشن کیسے سیف ہوں گے تو سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ گزشتہ دس آئی ٹی کیوں کے ہر روز اپ ڈیٹ ہوتا ہے وہ ایک پہلا ہے کہ ایک ایک جگہ نہیں ہے ہر ہر سال اپ ڈیٹ ہوتا جا رہا ہے گزشتہ دس بیس سالوں میں آئی ٹی میں کیا تبدیلیاں لائی ہیں دنیا میں اور خاص کر امریکہ میں روز برہ کے زندگی جس طرح آپ بل پی کرتے ہیں آپ الیکٹر سیٹی کا بل پی کر رہا ہے یا آپ گاڑی کا لیسنس جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہا ہے لیسنس پلیٹ لینا چاہ رہا ہے انکم ٹیکس پلیٹ پی کرنا چاہ رہے ہیں بینک میں سے میں اکاؤن کھلوانا چاہ رہے ہیں بینک میں سے پیسے نکھوانا چاہ رہے ہیں بینک میں پیسے ڈالنا چاہ رہے ہیں ہسپٹلز میں جا رہے ہیں ہر دفعہ جاتے ہیں آپ سے پرچی لے کر کوئی سے نام کیا ہے اسی بندے کا پوری کہانی اس کی دوبارہ لکھی جاتی ہے اس میں ٹائم برباد ہوتا ہے کوئی تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا کہ پہلے اس بندے کے ساتھ جو آیا تھا کیا صحت کے کیا پڑا پرابلمز تھے اب ہم جو اس کو دوا دے رہے ہیں آیا یہ دوا پہلے استعمال کر چکا ہے نہیں کر چکا کس کے پاس رکھا نہیں سب سے بڑی بات جو ہے اچھا یہ سب چیزیں یہاں ہیں بھائی جب اپنے میریلنڈ سے جب میں موگ ہوا یہاں ویس ورزیلیا میں تو وہ تو انشورنس کمپنی تھی نہیں یہاں ویس ورزیلیا میں جو میریلنڈ میں تھی لیکن مجھ سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کی انشورنس کمپنی کونسی تھی میں نے بتایا کونسی تھی جب میں سیکنڈ ویسر پہ گیا تو اس انشورنس کمپنی دیکھ اور اس سے پہلے جو ورزیلیا کی انشورنس کمپنی ہے سب کے ریکرڈز ان کے پاس تھے الیکٹرانک ریکرڈز تو جب ڈاکٹر سیکنڈ ٹائم جب میں گیا ملنے کے لیے ڈیڑھ مہینے کے بعد تو پوری ہسٹری میں نے اس کے پاس تھے ایک ایک چیز کا یہ آپ کی سازی نہیں ہوئی یہ آپ دوائیں کھا رہے تھے آپ یہ کھا رہے ہیں اب مجھے بتائیے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے یہ لیکن یہ آئی ٹی نے کی ہے ٹیکنولوجی نے کی ہے اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ جو آپ کے جو دیکھنے والے ہیں پروگرام دیکھنے والے ہیں ان کے دلچسپی کی بات ہوگی کہ رشوت جو ہے سب سے بڑا عذاب ہے جوالپنگ اپریز میں اب دیکھئے انسان جو ہے وہ دو چیزیں رشوت کو جنم دیتی ہیں یہ آپ ذرا غور سے سنیے گا دو چیزیں رشوت کو جنم دیتی ہیں ایک ہے ضرورت اور دوسرے ہیں مواقع ضرورت کو آپ نہیں تبدیل کر سکتا ہے انسانوں کی ضرورتیں ہم خواب دیکھتے ہیں جنت کا ہم خواب دیکھتے ہیں آسمان میں اڑنے کا کہ فرحوں میں اڑ جاؤں آسمان سے تارے جو ہے وہ جیب میں ڈالے کا خواب ہوتا ہے تو انسان سوچ تو کچھ بھی سکتا ہے لیکن جب مواقع نہیں ہیں تو آپ کبھی وہ تارے اپنی جیب میں نہیں دار سکتے تو جو کی ہے جو چابی ہے رشوت کی وہ لوگوں کی خواہشات اور ان کے تیمٹیشنز یا ان کے ضروریات کو کنٹرل نہیں کر سکتے لیکن آپ موقع جو ہے اس کو کنٹرل کر سکتے ہیں اور وہ جب تک ایک فرض کی پاکستان کے اندر پوری بیروکرسی جو ہے حکومت ہے پانچ یا چھے گریڈ سے اچار گریڈ سے شروع ہوتے ہیں بائیس بائیس گریڈ تک مجھے یہ بتائے کہ ایک دو ٹکے کے کاغس کے کو سائل کرنے کے لیے آپ کو سکسٹین سیونٹین ایٹین نائنٹین گریڈ تک آپ کو کیوں جانا ہے وہاں چڑیا کیوں بٹھائے ہاں ہر آدمی بیٹھا ہوا چڑیا لگانے کے لیے چڑیا چڑیا لیے چڑیا نہ ان کو پڑھ نہیں سکتے فائل نہیں پڑھتے اتنے موٹے فائل ہوتے ہیں میں ایٹین سے نکلا ہوں پاکستان سے یہاں اور میں گیا ہوں جب بھی کچھ دوست ہمارے کالیکس ہیں وہ یا ہمارے جونئر سے کبھی وہ دفتر میں بلاتے ہیں میں تو نہیں جاتا ہوں لیکن وہ انسسٹ کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں وہ کھلا کے فائلیں کراتے ہیں دھروہ ہوں اسے آگا ٹیلو پے تو میں دیکھتا ہوں ان کو یہ فائل کیسے پڑھے گا یہ نہیں پڑھتے ہیں وہ جو لائسٹ کسی نے کامنٹ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر اپنی چڑیا بٹھا جاتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ اتنے گریپس کے لوگوں کیسے آہ نا فائلوں کو ڈونڈنے کے لیے بھی پیسہ دینا پڑتا ہے کہ میرے پچھلے سال میں اٹھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اٹھاتے کیسے ہے ایڈون نو آپ کو برکل گدا چاہیے کلر کے آفیس ہے اور آپ کے آفیس کے پیس میں گدا چاہیے جو فائل لے کر آئے اتنے موٹے موٹے فائل ہوں تو یہ 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 impossible چیزیں ہیں میموری انسان کی میموری جو ہے اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے آپ اور ہر چار مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد اب سب نے اگر صاحب بڑی کشاب نہیں کی تو ان کو لاد لگا کر نکال دیتے تو یہ میموری کاغذات سے نہ پڑھ نہیں سکتے تو آپ کیسے فیصلے کرتے ہیں لوگوں کے تقدیروں کے آخری بندے نے جو لکھا اس کے بیسنس پر آپ فیصلے کرتے ہیں تو پھر وہاں آتی ہے رشوت کہ یہ صاحب جو آپ کا کیس پورا پڑھے گا اس کو تیر مہینے چاہیے پورا کیس یہ فائل پڑھنے میں تو آپ کو جلدی کام کرانے کے لیے رشوت دینا بڑھتی اب اگر یہاں یہ پوری فائل جو ہے یہ ڈیجیٹلائز ہو جائے پورے کاغذات کو آپ ڈیجیٹلائز کریں پھر آپ جس طرح آپ کا ویب ہے اس پہ آپ جاتے سرچ کرتے ہیں جس چیز کی وہ آجاتی ہے آپ کے سامنے ان کی پکٹس بھی آجاتی تو یہ سائنس ہے نا کہ آپ کچھ بھی لکھے آپ لکھئے ڈریم آپ لکھئے یعنی خواب دیکھئے تو خواب چیزیں ملے گی آپ کو ناولز ملے گے آپ کو ہر سورس جو ہے خواب کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ خواب کیا ہے مختلف اور کتنے کتاب لکھے گئے ہیں کتنی شاعریہ کی گئی ہے اب یہ تو آپ کتاب تو نہیں بڑھتے سکتے پورے تو یہ آسان طریقہ ہے کہ ٹکنالوجی آپ کے پوری جو ریکٹس ہیں ان کو آپ ڈیجیٹلائز پہلے تو کریے ایک ٹکنالوجی ہے اس کو ڈیجیٹلائزیشن بھولتے ہیں فرق ہے ڈیجیٹلائزیشن اور ڈیجیٹل ٹپنیشن او ڈیجیٹل ٹرانمیشن ڈیجیٹل ٹرانمیشن ایک چیز ہے ایک دفعہ بڑک کہ کر دیجئے ٹکنالوجی ہے کسی سچ کرتے ہیں کہ سے ایک ٹکنالوجی ہے ہیں اور کیسے سمریز بناتے ہیں اس کو ڈیجیٹل ٹرانفورمیشن کہتے ہیں وہ ڈیجیٹل ٹرانفورمیشن ڈیجیٹل ٹرانفورمیشن ڈیجیٹل ڈیجیٹلیزیشن جو ہے وہ کنورٹ کر رہا ہے کاغذ کو الیکٹرانک فورمیٹ میں تو یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے ممالک دیکھی ہیں آفریقہ میں کئی ممالک دیکھی ہے ایسا نہیں کہ پاکستان اچھا ایک اور بات ہے کچھ چیزیں ایسا ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو ہوتا ہے پھرس کرو ابھی مکران میں کسی کے جلسہ ہو یا کہ شیعہوں کو جلوس ہو یا کچھ سنسٹیو دور ہوتے ہیں تو کیا کرتا ہے کٹ آف انٹرنیٹ ہی کو بند کر دیتا ہے تو یہاں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں امریکہ فردکواپ امریک کے اندر ہیں یہاں بہت سارے ہزار قسم کے لوگ ہیں اتنی کرائم جو یہاں کیا ہوتے ہیں پاکستان کے ہوتے ہو بھی نہیں سکتے نا ان کا جو پاور بھی ہوتا ہے وہ جو کر رہے ہیں مگر ریاست کیسے کنٹرول کرتی ہے کس طرح لوگوں کو لوگوں کے اندر پہنچتی ہے وٹس اپ کے ذریعے فردکا میں موبائل یوز کر رہا ہوں جو اساسیت کیا ہیں بلکل اس کے دیے یہ یہ پاور جو ہے ابیوز آف پاور ابیوز آف پاور جو ہے وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے یہ سمٹم سے ہیں یہ مرض نہیں ہے جب مرض لگتا ہے تو بخار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بخار کا اگزیمپل ہے چوری بخار کا اگزیمپل ہے اگر انفیکشن ہوگا تو بخار ہوگا پاور یک طرفہ ہوگا اور ڈیفرنس ہوگا اتنا پاور میں عوام اور حاکموں کے بیچ میں تو ظاہر ہے پاور ابیوز ہوگا تو اس کے لیے اویرنیس چاہیے اس کے لیے کئی چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے آپ کو بچپن سے لے کر آپ کی پرائمری ایڈیوکیشن سے ہم بہت ہی ٹائم برباد کرتے ہیں لیکچرز پہ اور وائز پہ لیکن ہم ویلیوز جو ہیں انسانی ویلیوز کون سا ایسا مذہب ہے جو آپ کو بتا جاتا ہے چوری کریں کون سا ایسا مذہب ہے جو آپ کو بتا جاتا ہے کہ آپ کے ذریعے قتل کریں کون سا ایسا مذہب تو یہ تو انٹویٹیبلی ہمیں پتا ہے آپ ایک بندے کو اگر آپ اسکول میں بھی نہ بھیجائیں تو ان کو پتا ہے کہ قتل کرنا بہی چیزیں ہیں لاکھوں برسوں سے انسانی نالیج جو ہے وہ برہ راست ایک جنرائیشن سے دوسری جگہ دوسری جنرائیشن تک آئی ہیں اور ہمارے اندر کون کے اندر ہمارے دماغ کے اندر یہ دائمی طور پہ محفوظ ہو چکے ہیں یہ آدھرش یہ اصول ان کو آپ کو رینفورس کرنا ہے آپ پڑھاتے تو ہیں آپ ان کے اوپر کتاب تو پھینکتے ہیں لیکن جس طریقے سے آپ پڑھاتے ہیں اس طریقے سے بچے نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ایک انگریزی میں کہنا ہے کہ جس طرح آپ بول رہے ہیں وہ بہت امپورٹٹ ہے آپ کسی کو بولیے یہ بولے کہ تمہیں کھانا چاہیے تو دو ملٹ کے لیے تو وہ بندہ ڈھر جائے گا کہ دو ملٹ کے لیے کھانے مانگے ہیں آپ کو بولے کہ آپ کھانا چاہیے تو ہاں جی ہاں ایک آپ اس کے فائدے میں ایک چیز کر رہے ہیں اگر آپ کا ٹون صحیح نہیں ہے جس طرح آپ بول رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو ناراض کر رہے ہیں تو یہی ہے کہ the way you teach اب اس کی پوری سائنس ہے دنیا آگے چلی گئی ہے کہ education کس طرح ہونا چاہیے اب میں اپنا اپنی مثال بتاؤں میں نے جب میں پڑھا تھا elementary میں یا metric میں inter میں even engineering تک ہمیں کچھ پتا رہی تھا کہ geometry ہے جو ہمیں ہمیں استاد پڑھا رہا ہے وہ میں تو geometry دیکھ رہی ہے نا راستوں میں یا جو چیزیں میں استعمال کرتا ہوں میں کہیں geometry تو نہیں دیکھ رہا کہاں یہ geometry استعمال کا ہوتی ہے algebra کہاں استعمال ہوتی ہے calculus کہاں استعمال ہوتی ہے nobody knows بچوں کو پڑھا ہیں وہ یاد کرتے ہیں برزبان جو ہے وہ کرتے اس کا وہ کرتے ہیں memorize کرتے ہیں بس جا کر machine کی طرح جو ہے وہ paper دیکھ آپ کسی کو concepts clear نہیں ہیں آپ graduate سے پوچھئے کہ کہاں نہیں بتا سکے گا تو پورا education نظام ہمارا جو ہے اور پورے values جو ہیں ان کو آپ تقریریں تو کرتے ہیں لیکن ان کو آپ inspire نہیں کرتے ہیں وہ تو سوری اب میں آپ کی بات education کی اپنے بات کی میں بکور لیت سیکمن فرائیڈے کے یا کے جتنے مہارے نفسی آتے ہیں education کا اصل جو ایڈیوکیشن ہوتی ہے جو آپ کی اردگرد جو چیزیں آپ کے آس پاس ہیں ابھی امریکہ میں میں نے اسکولوں کا بہت ویزٹ کی ہے بہت زیادہ میں نے ایک ویلوگ بھی بنایا ہوا ہے جو یعنی کہ earlier child ہوتے ہیں تو یہاں اس بچے کو زندگی سے کہاتے ہیں ٹریفیک کے اصول یہ لیبر ہے یہ ٹریفیک ہے یہ پولیس ہے یہ کیا ہے اور یہی سے ان کو ہر چیز سے کہاتے ہیں مگر ہمارے وہاں ابھی میں پنجگرو میں بیٹھ رہا ہوں میرے بچے کو ایسی چیزیں پڑھاتے ہیں وہ مرتا بھی مرنے تک اس کو نہیں دیکھتے ہیں صرف ورچول ہیں خیالی ہیں وہ ہے ہی نہیں وہ چیزیں یہاں پہ بچوں کو اسکول سے لے کر پولیس اسٹریشن میں لے جاتے ہیں میوزیم میں لے جاتے ہیں یہاں ایک بہتری نوایت ہے کہ ایک دن آتا ہے جب پیرنٹس اپنے بچوں کو اپنے دفتر میں لے جاتے ہیں اور اگر اسکول ہی سے جو ایٹ کلاس میں آتا ہے کہ ان کو باقی اسکول ہی ورک پرمیٹ دیتا ہے جاب کرنے کے لیے کہ ایک دو دن جاب کریں لیکن ایک دن ایسا آتا جس میں پیرنٹس اپنے بچوں کو اپنے دفتر میں لے جاتے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہمارا والد کرتا کیا ہے وہاں پہ اور وہ پورا دن دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو ٹیبلز دے دیتے ہیں وہ کام کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں اور وہ واش کرتے ہیں کہ ہمارا والد کیا کام کر رہا ہے وہ سوال پوچھتے ہیں جو لوگ وہاں ہوتے ہیں ان سے سوال پوچھتے ہیں تو ان کو ریل لائف کا پتہ چل پا ہے کہ اس بلڈن کے اندر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے کر کے رہے ہیں تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ایٹین ایئر میں ان کو تیار کرتا ہے تاکہ ایٹین سال کے بعد وہ ان کو کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہیں تو اس لیے کہ وہ اپنی ٹیکس پی کرنا ڈرائونگ کرنا ہر چیز اس کو سمجھ دیتا ہے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو تیار کرے اس کو مگر ہمارے وہاں تو بقول ہمارے 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 تو خدرو ہیں نا تو نہ ریاست کا یہ نہیں کہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ہمارے پاکستان کے اندر بہت پڑے لکھے لوگ ہیں سب کو پتا ہے ان کے بچے جو ہیں وہ امریکہ کے اندر آئیوی لیگ اسکورٹ میں جاتے ہیں ہارورڈ اور یو سی ایل اے وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے کر کے اس خالف شرط میں آتے ہیں واپس اور حاکم بن جاتے ہیں جب وہ آ کر حاکم بن جاتے ہیں تو ان میں اور آج سے پچاس سال پرانے آفیس کلٹ میں کوئی فرق نہیں ان کا فائن سیٹ وہی ہوتا ہم تعلیم یہاں کی ان پر کوئی اثر نہیں کرتی صرف بہتر جاب لینے کے لیے آتے ہیں اور وہاں بہتر جاب لینے جاتا ہے لیکن کہانی وہی پرانی ہے تو ایجوکیشن بہضاتک خود کتابوں میں تو نہیں بلکل اسے کیا سیکھ رہے ہیں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جب تک کہ آپ اپنے اندر دیانت پیدا نہیں کریں گے جب تک آپ دوسروں کو چھوڑ دیجئے اپنے آپ سے وفادار نہیں ہوں گے اپنے آپ سے سچے نہیں ہوں گے آپ سولہ سال اٹھارہ سال اپنے زندگی کا آپ ایجوکیشن میں لگاتے ہیں آپ کبھی بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو میں سیکھ رہا ہوں اس سے میں اپنے لوگوں کو کس طرح فائدہ دے سکتا ہوں ان کی بہتر خدمت کیسے کر سکتا ہوں نہیں تو جب تک کہ یہ سی چینج نہیں ہوگا جس طرح یہ مائن سیٹ چینج نہیں ہوگا تک تک ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں آگے نہیں جا رہے ہیں آپ مجھ سے شروع میں یہ سوال مجھا تھا کہ اس سیاست اور اس سیاست میں کیا فرق ہے میں آپ کو بڑا صحیح طریقے بتاتا ہوں جو ریالٹی ہے ہمارے زمانے میں رشوت جو ہے وہ پورے ہمارے تحریکوں میں حرام تھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ میں جاب نہیں کر میں نے گورنمنٹ کا جاب نہیں کیا مجھے بتا تھا کہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ میں اپنا فیملی کا خیال رکھ سکتا کہ وہ رشوت کھارا کے بغیر میں نے نہیں کیا لیکن اس زمانے میں رشوت کوئی اگر کھاتے بھی تھے لوگ تو وہ بات نہیں کرتے تھے خاموش ہوتے تھے آج کل بات اس پہ نہیں ہوتی کہ رشوت خراب ہے یا اچھی ہے دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ رشوتی ہے مجھ سے زیادہ رشوتی ہے وہ یوں ہے کہ اگر ایک آنس زہر کا کافی ہے نہیں صاحب یہ پورا جو ہے ایک پورا ٹپ پی جاتا ہے زہر کا کھاتا ہے اور میں تو تھوڑا زہر کھاتا ہوں یہ تو بات نہیں مجھ سے زیادہ رشوتی ہے میں اس سے کم رشوتی ہوں یہاں ہم پہنچے ہیں ایک بات آپ نے ایک بات کی پہلے سے ابھی ابھی ہم بات جو کر رہے تھے آپ نے کہا کہ مورالٹیز کے حوالے سے یا کہ ویلیوز کے حوالے سے اپنے بات کی تو یہاں آپ یہاں کی جو ناولز نگار ہوتے ہیں یا کہ اسکولوں کے جو کتاب ہوتے ہیں یا جو رائٹرز ہوتے ہیں اس سماج کے وہ ان چیزوں کو اپنے آنے والی نسل تک ٹرانسفر کرتے ہیں نا وہ ویلیوز ان کی جو مورالٹیز ہوتے ہیں یہاں کا بچہ جھوٹ کیوں نہیں بولتا وہ اس کو یہ ایک تو ایک درس دیا جاتا ہے روکتا کون ہے ابھی آپ نے کہا کہ فہلے ہم خود کو یعنی جوٹ نہ بولیں یا کہ پازیٹیو رہیں یا بیمان نہ رہیں کرپشن ختم کریں تو کیسے کرم کریں مثلا اس کو یا تو پہلے میں نے کہا فرسکو میں مجھے رمضان میں میں روزہ رکھا ہے میں نے تو پانی میرے ساتھ ہے میں جا رہا ہوں گرمی ہے بیاس بھی بہت لگی ہے میں پھر بھی نہیں پی رہا ہوں مجھے کون کنٹرول کر رہا ہے وہی میرا جو کمیٹمنٹ ہے یا ایمان ہے یا تو آپ کو مذہب کنٹرول کرتی ہے آپ کیا اتیکس کرتے ہیں آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ ہیں وہی کرتے ہیں یا تو ریاست کے قانون کرتے ہیں جس طرح میں نے پہلے مثال دیا تو وہاں تو ان چیزوں میں سے کچھ بچا ہی نہیں کیونکہ پاکستان ہے تو سارے مورالٹیز بروچوں کے بھی سندھیوں کے بھی پشتونوں کے بھی سارے ختم کیے تو سارے ایک مائنڈسٹ جو بنا ہوا ہے کہ وہ اس کو آپ کرپشن کہیں گے یا کہ پتہ نہیں کیا نام دیں گے تو اس حالات میں کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے یہ جس طرح کی اس کو اسکل سمجھتے ہیں رشوت لینے کو یا اس چیزوں کو یہ آہ انگریز میں بہت ہے ارادہ اب جیسے آپ نے بات کی کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو گرمی لگتی ہے پیاس بھی آتی ہے پھر بھی آپ جو ہے وہ پانے نہیں پیتے ایک طرح طریقہ یہ ہے اب وہ فیر کا بھی احساس ہے ان کو تیر چار فیکٹر سے ہیں اس سلسلے میں ایک تو فیر ہے کہ اگر میں نے کیا تو دو زخمیں جاؤ گا دوسری بات یہ ہے کہ بچپن سے آپ کے ماں باپ ٹیچر تو ہی ہے لیکن ماں باپ آپ کے آپ کو پڑھاتے ہیں اور آپ کو لیکچر دیتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کناہ ہے یہ کرو گے تو تمہیں ہاتھ جلا دیے جائیں گے یہ کرو گے تو زبان کار دی جائے گی چونکہ جو لوگ عام لوگ جو ہیں علماء تو پورے پڑھے ہوئے ہیں سب کچھ لیکن عام انسان کو بھائی نہیں سمجھتا کہ اسلام کے جو جو ایم ہے ابجیکٹیو ہے گول ہے پرپس ہے اس کا پتہ ہے وہ بچوں اور چونکہ وہ خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ اپنے بچوں کو فیئر دلا کے ان کو ڈسپلین کرتے ہیں یقین جانئے کہ فیئر جب تک ہے تب آدمی وہ کام نہیں کرے گا جس دن آپ نے فیئر رموع کر دیا وہ کام شروع کر دے گا تو فیئر ایک طریقہ ہے کام کہاں کام کرتا ہے کہاں نہیں کرتا لیکن بہتر طریقہ فیئر نہیں ہے فہن ہے ڈرڈ نہیں بلکہ فہن یہ چیز کیوں غلط ہے اس کے کانسیکونسس کیا ہے مجھ پہ کیا ہے میں مرنے کی بات نہیں کر مرنے کے بعد کے کانسیکونسس کی بات نہیں کر رہا ہے اس زندگی میں اگر میں رشوت کوئی لیتا ہے مجھ سے اور میں دیتا ہوں تو پھر مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں رشوت کے خلاف بولتا ہوں دینے والا بھی تو اتنا ایک حصول واقع ہے کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی یہ پورا سماج ایسا ہوتا ہے یا کہ ریاست ایسی ہوتی ہے ابھی امریکہ میں کیوں پولیس ہے بغیر وجہ بلکل بلکل صحیح بات ہے بلکل ہے لیکن ریاست کی ذمہ داریاں کہاں تک ہوتی ہیں ریاست کی ذمہ داری بلکل ہے لیکن ریاست جو ہے وہ ایک ایک ریاست وہ ہے جس میں اہلیت ہے کہ وہ یہ ذمہ داری اٹھائیں اور یہ اس کو اس میں پریکٹس کریں جیسے امریکہ بھی کر رہا ہے کیونکہ میں نے جیسے کہا ہے فیر کی وجہ سے کچھ لوگ کرتے ہیں تو امریکہ میں بھی اف کورس پولیس ایک فیر فیکٹر ہے جس طرح ہمارے ہاں پولیس بھی ہے مذہب بھی ہے فیر فیکٹر ہے لیکن بہتر وہ لوگ ہیں یہاں پہ اچھے لوگ وہ ہیں جو فیر کے بغیر صحیح کام کرتے ہیں جن کو یہ فیر نہیں ہوتا کہ میں جیل میں چلا جاؤں گا وہ ہے انسانیت تو لیکن اس کے لیے آپ کو وہ تعلیم چاہئے اور اگر نہیں بھی آپ کی پوائنٹ پولی اگری ہوتی ہو کہ ایسا معاشرہ شاید کہیں محصر ہو کہ وہاں ڈر جو ہے صرف ڈر کے کی وجہ سے ہر انسان کام کر رہا ہو لیکن نہیں ڈر کی وجہ سے نہیں کچھ چیزیں ہیں فرض کرو میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کے اپنی کوڑ ہیں روایت ہیں فرض کرو جنگی قانون ہیں چوری کے بھی چور ہوتے ہیں چوری کرتے تھے وہ بھی ان کے کچھ اصول ہوتے تھے کسی زمانے میں آج کر تو ان کی بچے کو نہیں مارنا عورت کو نہیں مارنا یا کس کے گھر کے اندر جا کر نہیں مارنا وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتے تھے وہ کیوئی قبائلی سسٹم تھا تو یہاں تو ریاست ہے یہاں میں پہلے میں نے اس میں مثال دیا کہ جو کورت میں آپ کو کہوں گا سی اون کورٹ تو وہاں ریاست نہیں ہے تو ہر کوئی خود رو ہے ریاست ہے پاکستان میں اگزسٹ کرتے ہیں صوبوں میں ریاست ہے لیکن ریاست خود کرپٹ ہے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی وزن کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین ایسی باتیں سکھاتے تھے جن لوگوں سے آپ اٹر ایکٹ کرتے تھے وہ اچھی باتیں سکھاتے تھے تو یہ ویلیوز سسٹم ہے نا یہ ویلیوز سسٹم آپ کو ماحول سے بنتا ہے لیکن اب ماحول پورا خراب ہو چکا ہے تو کون کسی کو کیا سکھا ہے وہ وہی سکھاتے ہیں جو اور انہیں خود سیکھا ہوا ہوتا ہے پھر بچے بے وکوف نہیں ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارے والدین کی ارننگز کتنی ہیں اور ہم خرچ کتنا کر رہے ہیں لیکن یہ اپنی جگہ پر امپورٹن ہے لیکن فیرنس بھی بڑی امپورٹن ہے آپ لوگوں سسائیٹی کو ڈسپلن نہیں کر سکتے ہیں فرس کی جی آپ اگر ایکسپیکٹ کریں کہ سب جو ہے وہ قربانیاں دیں گے اور آپ ان کو تنخواہیں صحیح نہیں دیتے ان کے سولتیں صحیح دیتے ہیں پاکستان میں تکریبا کوئی دو سو فیملی ایسی ہیں دو سو فیملی انڈویشن دو سو دو سے تیر سو انڈویشن ہیں جو ہر مہینے ان کی انکم فیفٹی سکس لاکھ ان کی انکم ہے ہر مہینے ان کی انکم ہے پاکستان کے باقی دوسرے پاکستان میں مدل کلاس بھی آتا ہے اور کلاس بھی آتا ہے ان کی انکم ترٹی سکس تھاؤزن روپیز پر منت ہے پہلے چویز بیٹھ ہزار پہ کام کر رہے ہیں آج بھی ایماری جو ہے پدرہ ہزار ہزار پر کام کر رہے ہیں دس ہزار پر کام کر رہے ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ پچاس ہزار پر کر رہے ہیں ہنڈر تھاؤزر پر کر رہے ہیں وہ تو ایوریج ان کا 36000 ہے میرے نمبر نہیں ہے یہ یہ رائے نیشن کے نمبر سے ہے وہ 36000 ایوریج انکم ہے باقی 80% لوگوں کی اب اس محول میں آپ کیسے ایک سکتے ہیں کہ وہ لوگ ایماندار ہوں گے تو کوئی ایک سنور بولٹ نہیں ہے ان سب چیزوں کو ہونا چاہیے فیرنیس بھی ہونی چاہیے ایڈیوکیشن بھی ہونی چاہیے لوگوں کے پاس مواقع ہونی چاہیے ہونی چاہیے مطلب دے گا کون یہی میں ہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ ریاست کے ذمہ داریاں ہیں ریاست کس لیے بنتی ہیں سب سے بڑا اس سب فیکٹرز میں ہونے چاہیے بھی ایک اور فیکٹر ہے کہ لیڈر کون کے سچے ہونے چاہیے اب دیکھئے اوپر سے کوئی نہیں آئے گا آسمان سے کوئی آ کر جو ہی آپ کو مسائل حل نہیں کرے گا انڈیویشن لیول پر لوگ کریں اور پھر اپنے لیڈر آنڈ کو کنفرٹ کریں سوشل میڈیا فریکسی آپ کو آپ کا میڈیا جیسے پاکستان میں نسبتاً پہلے سے زیادہ آزاد ہے اور انویسٹیگیٹیو جنرلزم جنرلزم تو جنرلزم ہے آخر کئی لوگ میں دیکھتا ہوں گاسم انویسٹیگیٹیو جنرلزم پاکستان میں ہے ہی نہیں؟ نہیں ہی نہیں تو انویسٹیگیٹیو جنرلزم میں سب سے زیادہ ایمپورٹن جو چیز ہے وہ انویسٹیگیٹیو جنرلزم ہے کچھ بھی نہیں ہیں انویسٹیگیٹیو جنرلزم کچھ بھی نہیں ہے مطلب یہ کہ اتنے خبریں ہیں اتنے مظالم ہو رہے ہیں لیکن وہ پوسٹ کرائم کی باتیں ہو رہی ہیں جب کرائم ہو جاتا اس کے بعد پھر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ٹفل سوا بیان کرتے ہیں لیکن وہ کیسے ہوا تاکہ لوگ دیکھ سکیں بچے دیکھ سکیں بڑے دیکھ سکیں انویسٹکیٹیو جنرلزم زندہ قوموں کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے پورے ماحول کا پورے معاشرے کا وہ پاکستان میں نہیں ہے پھر ابھی آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ اگر انویسٹکیٹیو جنرلزم ہے تو پھر ان جنرلزم کو قانون پروٹیکٹ کریں یہ میں آپ کو سب چیزیں بتا رہا ہوں کہ کرپشن کیسے ختم ہوتی ہے دنیا میں کئی لوگ ممالک ہیں جہاں کرپشن ختم ہو گئی ہے یہ چیزیں جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں یہ سب اس بینیفیسٹو کا حصہ ہیں جس بینیفیسٹو پہ عمل کرنے سے کرپشن کم ہو جاتی ہے ختم تو نہیں ہوتی کہیں بھی لیکن کم ہو جاتی ہے تو اگر آپ کا انویسٹکیٹیو جنرلزم ہے تو ان کو آپ پروٹیکشن دیں آپ کا جریشل سسٹم آپ کی سسٹم جو ہے معاشرے کا ان کو پروٹیکٹ کریں ان کی فریڈمز کو پروٹیکٹ کریں ونہا کبھی نہیں ہوگی انویسٹکیٹیو جنرلزم پیدا آکر کوئی سردار صاحب کوئی مدیرہ کوئی چودری کوئی خان آکر قتل کر دے گا ان کو کیونکہ ان نے صحیح سٹری لکھی تو ان کو سٹیٹ کا پروٹیکشن ہونا چاہیے تو اب کیسے ہو کئی طریقے ہیں انقلاب آئے ہیں دنیا کے اندر تبدیلیاں انقلاب سے آئی ہیں دوسری ہے ایولیوشن اور جس کو آپ جو ہے وہ ایک تو ہے ریولیوشن دوسرا ہے ریفارمز ریفارمز کے ذریعے آتی ہیں سلولی گریچولی سسٹین تو جو سسٹینبول چینجز جو ہیں جو زیادہ دیر تک چلے واری جو چینجز ہیں وہ ون بائیٹ ایٹائیم ہوتی ہے تو تھوڑی تبدیلی پھر اس کے اوپر دوسری تبدیلی بیلد اور بیلد اور بیلد اور بیلد بیلد اور بیلد اور بیلد تبدیلی تو اس قسم کی کئی پریکٹسز ہیں دنیا کے اندر جو مبالک نے کی ہے اور یہ نالج کسی کی ذاتی ملکت نہیں ہے یہ ہے اس آؤٹر نیٹ پہ بھی ہے تو لائبریز میں بھی ہے ہم حاکم جانتے ہیں چیزوں کو استاذ جانتے ہیں مسئیبت یہ ہے کہ ایک پسل جان سا کہ میرا ایکسپیرینس سے تجربہ ہے تو ہم نے بچپن سے لے کر مطالعہ پاکستان جو پڑھا تھا پھر ہم پچیس سال بعد پتہ چلا ہے کہ یہ جھوٹ ہے نا ہم نے جو پڑھا تھا یہ وہ نہیں ہے تو پاکستان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ڈس انفارمیشن ہے کریکلم ہے کریکلم ہے تو وہ ڈس انفارمیشن بھی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ جو کریکلم کے حوالے سے بھی میڈیا کے حوالے سے بھی ہر چیز سے کے حوالے سے اس کے ایک اور چیز فرض کرو میں نے پہلی مرتب پاکستان کو دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کے جو فاؤنڈرز ہیں جو بانی ہیں ان کے وہ ان پہ ناز کرتے ہیں نا ہم تو کہتے ہیں یہ لوگ پاکستانی پنجابی لوگ کے بھی حضرت قائد یعظم محمد علی جنہ بھلے جنہ پہ ریسرچ کرنے پہ پابندی ہے آج پچھتر سال تک پاکستانی قوم یہ نہیں جانتی کہ جنہ مسلمان تھا ہے یا پارسی تھا یا کیا تھا اس پہ نہ کوئی پیچ ڈی کر سکتا ہے اور اس پہ نہ کوئی امفل کر سکتا ہے تو بنیاد ہی جھوٹ ہی سے بنا ہے تو جب تک جھوٹ کیسے لوگوں کے ذہنیت صحیح ہو سکتی ہے صحیح بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتا ہے پھر اس کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتا ہے پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے جھوٹ تو یاد رہتے نہیں اتنے جھوٹ آدمی کہاں سے یاد رکھے گا تو پھر اس کے کیسے ہی بند کر لو تو جس کو یوٹرن بولتے ہیں تو پاکستان میں یوٹرن کا راج ہے تو اس لیے اور اس کو پروفیشن بنا دیا ہے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یوٹرن تو بڑی ضبطیس پالٹکس ہے اب یہ یہ ہمارے لیڈر سکھا رہے ہیں نئی جنریشن کو کہ مکر جانا اپنی باتوں سے کوئی کرنا اپنی باتوں سے ہٹ جانا اپنے واحدوں سے ہٹ جانا کل الگ بات کرنا آج الگ بات کرنا پھر کل دوسری تیسری بات کرنا یہ بہتری سیاست ہے اب یہ یہ ہیں اخدار جو ہمارے قوم کو پسند ہیں اور ان کو ووٹ کر رہے ہیں تو میں آل گو بیک تو تیسیم تھے اپنے آپ کو آپ چینج کریں اگر آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں کہ ہر چار پانچ سال کے بعد میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ کو ہر چار پانچ سال کے بعد حق حاصل ہوتا ہے آپ کو ووٹ کا حق ہے آپ ایک ایسا پاور ہے کہ آپ اپنے سیاستدان کو مول سکتے ہیں آپ اس کو نوکری سے نہیں کہا سکتے لیکن آپ خود اس حق کو گدے پانی میں پھینک دیتے ہیں دو ٹکوں کے لیے تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آپ گراہ شکوا کا آپ کا حق نہیں ہے پوری لگے گی میری بات آپ کو یہ ظاہر ہے اگر کسی آپ خود کسی کو کیسا درس دیں گے جب آپ خود پریکٹیکلی وہی ہو نا تو پہنچتا ہے کچھ بھی ہو جائے کہتے ہیں کہ آپ دھاندلیاں ہوتی ہیں دھاندلیاں ہوتی اس لیے کہ دھاندلی کرنے دیتے ہیں تب ہی دھاندلی ہوتی ہیں وہاں ابھی نیچر ایسا بنائے کہ جس کا بس چلتا ہے جس حد تک چاہے وہ پین ہے ہے ڈاکٹر کے باہر پرچی لینے والا ہے اس کو اگر پچاس روپے دو تو آپ کو اندر لے جائے گا یا پولیس ہے یعنی کہ وہ ہر کوئی اپنے یا کسی کے بس نہیں چلتا وہ الگ بات ہے چاہے ڈیپٹی کمیشنر یا منسٹر سے لے کر وہاں تک آ جائے چلو خیر یہ باتیں بہت ہوئی تو ٹائم بھی زیادہ ہوئے ہم آزادیاں کی باتیں کرتے ہیں دوسرے ممالک میں ساتھ لیتا ہے لیکن یہ نہیں پڑھتے ہیں کہ وہ ممالک جو آزاد ہیں جہاں آزادیاں ہیں ان کے جنریشنز نے کتنی قربانیاں دی ہمارے کتنے لوگ کا آزادی میں مرے ہیں آزادی کے بعد دارے تھے آزادی کے لینے کے لیے تو نہیں مرے تو انگریزوں نے پلیٹر میں دے کر آپ کو دیا تھا آپ کے ہاتھ میں یا تو بعد میں جو ہے وہ سبل وار ہوئی تھی اس وجہ سے جو آپ قربانی بول رہے ہیں وہ قربانی نہیں ہے تو آپ کو پرپیر ہونا پڑتا ہے قیمت دینا پڑتا ہے آپ دو روٹیاں جا کر دیتے لیتے ہیں تو ان کے لیے قیمت دیتے ہیں آزادی تو بہل بڑی بات ہے ایڈیو کیٹر نیشن ایڈیو کیٹر ٹیپل ان کو آپ عام کریں نئے ٹیکنالوجی سے نئے سائنسز سے نئی نالج سے نالج پر زنجیر مطلب ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ فلاں ہے یہ مکروح ہے یہ یہ بسنس بیضی ہے یہ تو مچ آپ نے لوگوں کو جہل بنا کر رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو فری کریں فریڈم وہ آپ کے زیادہ کام میں آئیں گے یہ لوگ یہ یوٹ جو ہے آپ کا نوجوان ان کو آپ فری کریں اس کو تائم جتنوں ہو سکے ان کو پڑھائیں ٹیکنالوجی دوسری چیزیں پڑھانے کے بغیر بھی گو یہ چیزیں سکھیں جو آپ کو ڈفرینڈ کر سکے جی ٹینکیو اکبر صاحب آپ نے بہت وقت دیا ہمیں آپ کے بہت بہت مشکور ہیں آپ نے ہمیں بہت ساری انفرمیشن دی ٹینکیو سو مچ اکبر پیر ہمارے پاس ٹینکیو